آج صورت القحف کے شروع میں جو اصحاب القحف کا قصہ ہے اس میں ایک عظیم دعا جو قصے سے ہٹ کر اللہ نے اپنے نبی سے کو تلقین کی کرنے کی اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے یہ قصے کے دوران جب اصحاب القحف کافی عرصے تک سوتے رہے پھر اللہ تعالی نے ان کو اٹھایا اور وقت ان کے لیے ایک طرح سے رک گیا کیونکہ وہ سو رہے تھے ان کو تو نہیں پتا کہ وہ ایک دن کے لیے سوئے ہیں یا کئی صدیوں کے لیے سوئے ہیں اس کے بعد اس موجزے کے بعد اللہ تعالی نے نبی کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنْ اِنِّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ تم خبردار کبھی یہ مت کہنا کہ میں یہ بے شک یہ یہ کام کل کرنے والا ہوں اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ سِوَائِ اس کے کہ یہ اللہ چاہے یعنی اسی کی وجہ سے ہمارے کلچر میں ہمارے روحانی کلچر میں ایک چیز فکشچر بن گئی کہ ہم مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم امیشہ انشاء اللہ کہتے ہیں انشاء اللہ کے معنی ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے اللہ کی مشیعت اگر ہو اور یہ تین الفاظ ہیں انشاء اللہ ہم اردو میں تو انشاء کو ایک ہی لفظ کر کے لکھ دیتے ہیں کبھی کے بعد لیکن یہ اثر میں تین الفاظ ہیں انشاء اللہ تو اگر ہمارا رب چاہے اس سے غلط مراد دینا پہلے تو اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھ دوں کہ اس سے غلط مراد دینا جو ہے وہ بہت کومن ہو چکا ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اچھا کل آپ میٹنگ پر پہنچیں گے تین بجے ہم کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سے مراد ہے پچاس فیصد چانس ہے کہ میں نہیں پہنچوں گا تین بجے لیکن میں اپنی انشورنس پالیسی کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تاکہ اگر میں تین بجے نہیں بھی پہنچا میں نے کہا تھا نا انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ہوں ہو سکتا ہے نہ ہوں یا انشاءاللہ کسی کو ایسی بات آگے کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اچھا جی آپ ضرور یہ کام کو کمل کر دیتے ہیں انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسے مراد ہے کہ آپ لینے دیں میں کروں گا دل چاہ گا تو کروں گا دل چاہ گا تو نہیں کروں گا اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے پلاننگ تو زندگی کا حصہ مجھے کل کے لیے پلاننگ کرنی ہے مجھے اگلے مہینے کے لیے پلاننگ کرنی ہے آپ نے ٹرائول کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے بزنس کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے بڑھائی کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے ہر چیز میں پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور فیوچر کے پلاننگ کا ہمیشہ فیوچر سے تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے مستقبل میں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کیا تیاری کرنی ہے کیا سامان خریدنا ہے کیا کچھ کرنا ہے اور پھر ان سب چیزوں میں پلاننگ کے بعد آپ نے ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ میں جو بھی پلان بنالوں میرا جو بھی سکیجول میرے دماغ میں ہو وہ صرف اس وقت ایکسیکیوٹ ہو سکتا ہے جب اللہ کی مشیط ہو اللہ کی مرضی ہو کہ یہ پلان اس طرح ایکسیکیوٹ ہوگا اور میں اس چیز کو بار بار اکنالج کروں کہ جو مستقبل ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے پلاننگ میں کر سکتا ہوں تیاری میں کر سکتا ہوں لیکن جو جو چیز میں ہزار دفعہ بہلے کر چکا ہوں اور وہ ہزار دفعہ کامیاب ہوئی ہے اس کا مطلب ہے ایک ہزار ایک دفعہ جب میں کرنے لگاؤں تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگی وہ ہمیشہ ہر دفعہ اللہ تعالی کی اپنی رضا ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کن فیہ کون ہوتا ہے اس کے بعد جا کر وہ کام ہو سکتا ہے اور یہ چیز ہمیشہ مجھے یاد رکھنی پڑے گی کہ میں اپنی اپنی پچھلے ریکٹ ریکٹ کی بنیاد پر ایک اوور کانفیڈنس نہ بنا لوں کہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی نہیں ہوگا اس کی طرف ایک اور اشارہ اسی صورت میں اللہ تعالی نے کیا ایک اور قصے کے ذریعے سے کہ ایک کسان ہے ایک باغبان ہے اس کا باغ بہت اچھا چل رہا ہے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا دیا یعنی خیال کہ یہ کوئی قیامت وغیرہ آنے والی ہے اگر آئے گی بھی اگر کوئی میرا رب مجھے واپس لے کے بھی جاگا تو اس سے بھی اچھا مجھے ملے گا اور پھر اس کے دماغ میں تھا کہ یہ لن تبیدہ ہاتھی ابدا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو میرا باغ ہے جو میرا سیٹ اپ ہے یہاں پانی کا ایرگیشن کا سسٹم اتنا اچھا ہے اس کے ایرگیشن میں نے درخت لگائے ہوئے ہیں نقل کے درخت لگائے ہوئے ہیں اس کی سیکیورٹی سسٹم ہے میرے میرے لڑکے میرے بیٹے میرے ملازم میرے لیے سارا کام کرتے ہیں تو اتنا اچھا ہے میں نے سیٹ اپ بنایا ہے اس کو یہ کہاں سے خراب ہو سکتا ہے it's bulletproof you know تو اللہ تعالی نے اس کے باغ کو جو ہے وہ خراب کر دیا اور اس کو ایک سبق سکھایا اور یہ سبق کیا تھا کہ ہمیں material پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اسی کی طرف سے guarantee ہے میرے پاس گاڑی اچھی سے اچھی وہ خراب ہو سکتی ہے اور اچھی وہ خراب ناوی اکار روڈ پر accident ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالی کی مشیعت پر ایک dependence کر دی ہے تو اسی لیے ہر چیز میں جو کل کے بارے میں آپ کہو گے ٹھیک ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے میں نے کل میں نے کل خاصلہ کیا میں نے میں نے اس appointment میں جانا ہی جانا ہی جانا ہے جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ جاؤں گا آپ کی commitment اپنی جگہ ہے آپ کر سکو گے یا نہیں یہ اللہ تعالی پر depend کرتا ہے تو یہ ایک acknowledgement ہوتی ہے جس کا ہمارے کلچر میں حصہ بننا چاہیے اور اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے ذریعے سے سستی اور وقت کی پامندی نہ کرنا ان چیزوں کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں اس کا بہانہ لے کر یہ ایسی بات نہیں ہو رہی اللہ کی مرضی نہیں ہوئی نہیں اللہ کی مرضی تو تھی آپ نے سستی دکھائیں تو اس پر اللہ کو بلیم نہ کریں یہ پہلی بات پھر کہا کہ اپنے رب کو یاد رکھیں جب آپ بھول جائیں یعنی اگر فرض کریں آپ نے کسی سے کال کی اچھا کل ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کال ہنگ اپ ہو گئی پھر آپ کو خیل ہے میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو آپ اس وقت کہہ دیں میرے رب میں نے آپ کی مشیعت کا ذکر نہیں کیا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کال کر کے کہو اوہ اوہ کل کی ایوارڈ میں میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا میں نے انشاءاللہ آپ کہہ دیا آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے رب کو بتانے کی ضرورت ہے اس کو یاد دہانی کے لئے آپ کہہ دیں اس کا بھی فائدہ ہو جائے اس کو ڈیکس پسج کر دیں انشاءاللہ کل ملیں گے یعنی آپ ایڈ کر دو وہ چیز نا تو جب یاد آ جائے یا بھول جاؤ تو یاد آ جائے تو پھر یاد کر لیا کرو دوسری بات اس میں ہے ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور جو چیز میں یاد کر رہا ہوں نا ہم کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کا ذکر ہے یہ لیکن ہم جب یہ کلچر کی طرح سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر ہاں جی انشاءاللہ کل بات ہوگی انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ اور ہم سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں تو جب آپ بس کہہ دیتے ہو تو بعد میں آپ کو خیال آنا چاہیے صرف میں نے زبان سے ہی کہا تھا کہ میں نے دل سے بھی کہا تھا دل سے واقعی اپنے رب کی طرف رجوع کر کے میں کہوں میرے رب تیری مرضی ہوگی تو یہ ہوگا وَدْكُرْ رَبَّقَ اور اسے ایک ہیمیلیٹی آتی ہے انسان کے اندر اس میں غلط قسم کا اپنے اوپر گھمر نہیں آتا اتنا خود اعتمادی نہیں آتی کہ میری وجہ سے یہ ہوگا جو ہوگا میں کروں گا تو ہوگا اس میں آپ ہر اپنی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ اور یہ فارمیلہ جستا ہے میں نے دعا کے بارے میں ایک فارمیلہ بار بار آپ کو بتایا ہے نا کہ ہم اپنا حصہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے دعا قبول ہوتی ہے دوسری چیز جو اس دنیا میں اللہ نے ایک نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش ہمارے ذمہ داری ہے کوشش میری ذمہ داری ہے نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کوشش میں کتنی بھی کرلوں نتیجہ اللہ کی طرف سے آئے گا تو آئے گا میری کوشش کی وجہ سے نتیجہ نہیں آئے گا اسی لئے قیامت کے دن بھی ہمیں نتائج کی بنیاد پر حیصلہ نہیں کیا جا رہا ہمیں کہا جا رہا ہے جو کوششیں اس نہیں کی تھی اسی کی بنیاد پر اس کو دیا جائے گا دیکھیں بچے ہوتے ہیں سکول میں پڑھائی کرتے ہیں دو بچے ایک دم برابر کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک کا سکور زیادہ آئے گا ایک کا کام آئے گا نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کچھ لوگ بزنس شروع کرنے کوشش کرتے ہیں ان کی محنتیں کوششیں سٹریٹیجی ساری ایک جیسی بھی ہوں لیکن ایک چلے گا دوسرہ نہیں چلے گا وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشید ایک طرف ہے اور دوسری طرف نہیں اس کا کوئی اور فیصلہ ہے کسی کے لئے تو ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ ہماری ذمہ دانی ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کوشش کرنے کا کیا فائدہ نہیں وہ نتیجہ دے گا ہی نہیں جب تک کوشش نہیں کرو گے لیکن پھر بھی نتیجہ کی ڈیپینڈنس اس پر نتیجہ میرے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو یہ چیزیں یہ کانسپس ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توقع آسان ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو نتائج کی بنیاد پر اپنی ویلیو کرنے کے بجائے کوشش کی بنیاد پر اپنی ویلیو کرنی آ جاتی ہے میں نے کتنا ٹائم لگایا اور اسی فلسفے کو آگے مزید کرتے ہوئے اس آیت کے اندر جو دعا آ رہی ہے وہ بہت عظیم ترین دعاوں میں سے ہے قرآن کی مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے یہاں پر نا امریکہ کینیڈا انگلینڈ وغیرہ میں بزنس کے سیمینارز ہوتے ہیں سیلف ہیلپ سیمینارز ہوتے ہیں پروڈکٹیویٹی سیمینارز ہوتے ہیں جس میں گروز جیسے ٹونی رابنز اور سم کے لوگ ہوتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لوگ دس دس ہزار ڈالر جو ہے وہ ایک دن کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کی باتیں سننے کے لئے اور مائنڈ سیٹ کی جو باتیں آپ سنیں گے نا جا کے میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی بھی ہیں کتابیں پڑھی ہوئی بھی ہیں میں نے انہوں کو کلوسلی ابزرگ کیا ہے میرے امپلوئیز تھے جو ان چیزوں میں جایا کرتے تھے اور میں نے پھر قرآن میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ویلیو بل ہیں وہ ساری چیزیں جو یہ بات کرتے ہیں جو سکسسفل ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اس کے مزید زیادہ بھی موجود ہیں اور یہ آیت ایسی ہے یہ مائنڈ سیٹ والی آیت ہے میری دعا ہے کہ اگلے کچھ منٹوں میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ واقعی آپ انٹرنلائز کر لوگے یہ بہت پیاری چیز ہے بہت بہت پاورفل چیز ہے اگر آپ کی اور میری پرسنیلٹی میں یہ چیز آ جائے تو کمیابی ہی کمیابی ہے وہ کیا ہے تو وذکر رب کا ادھا نسیت اپنے رب کو یاد رکھو جب بھول جاؤ وقل اور کہو عسا ان یہدی انی ربی لی اقربا من ہدا رشدا امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب سیدھے راستے پر ہدایت کرے گا یہ مختصر سے الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر پوری کائنات مزبر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا لفظ ہے عسا عسا سے مراد ہوتی ہے امیدی آپٹمزم آپ کے اندر ایک مصبت سوچ ہے کہ فیوچر میں اچھا ہوگا آپ کو فیوچر کے بارے میں انگزائیٹی نہیں ہے اس کی وجہ سے اگر پہلے بیڈ نیوز بری خبر آتی رہی ہے کل اس سے پیشنے دن اور آپ سمجھیں میرے ساتھ بس یہ ہوتا ہے مجھ پہ تو پتہ نہیں کوئی لانت ہے میرے اوپر کوئی کرس ہے میرے اوپر پتہ نہیں کہاں سے مسئیبت چھائی میرے اوپر کوئی کالا بادل چھایا ہوا ہے میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا ہمیشہ خرابی ہوتا ہے ہمیشہ خرابی ہوگا یہ جو پیسیمزم ہوتا ہے نا انسان کا کہ وہ پیچھے کی چیز دیکھ کے آگے کے بارے میں بھی نیگٹیف ہو جاتا ہے اس چیز کو برباد کیا ہے ایسا نے تباہ برباد کر دیا ہے جب آپ یہ دعا کرتے ہیں اور ایسا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ پوزیٹیف ہوگے فیوچر کے بارے میں آپ نے جیسا آپ کا رب ہے آپ جیسا آپ رب کے بارے میں گمان کرو گے ویسا وہ آپ کی ریالیٹی کو بنائے گا آپ کی حقیقت کو بنائے گا انا عند ظنی عبدی بھی صحیح حدیث میں مشہور حدیث خدسی میں آتا ہے جیسا میرا رب میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں اگر وہ سوچتا ہے میرا رب تو میرے ساتھ کوئی خیر کرے گا نہیں میرے تو حالات بدلیں گے نہیں میری تو کوئی سیچوئیشن چینج نہیں ہوگی میرے ساتھ کیا بہتری ہونی ہے اگر یہی گمان کرو گے اپنے رب کے ساتھ تو وہ یہی کرے گا تمہارے ساتھ لیکن ایک امید ہوتی ہے اور وہ امید اس کے ٹائم ٹیبل پر ہوتی ہے تو عصا انیہ دی انی ربی امید ہے کہ میرا رب میری ہدایت کرے گا اور ہدایت جو ہے یہ ہر چیز جو دنیا میں مجھے چاہیے مجھے بزنس میں سکسیس چاہیے مجھے تعلیم میں سکسیس چاہیے مجھے فیملی سیچوئیشنز میں مجھے کامیابی چاہیے ہر چیز میں جو میں اپنے مسئلے حل کرنا چاہ رہا ہو اس کی ایک کی انگریڈینٹ ہے وہ کیا ہے ایک چیز ہے جو اگر ہو وہ باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے وہ ہدایت ہے اگر میرے دل میں واقعی ہدایت آگی اس کے پرنسپلز آگئے تو میں اپنے ہر لائف سیچوئیشن میں اس کو اپلائی کروں گا اور ہر چیز میں میری کامیابی آئے گی تو میں نے اب دعا کی اپنے رب سے کہ آگے جا کر میرا رب مجھے ہدایت دے گا اور ہدایت صرف روحانی ہدایت کی بات نہیں ہوتی اور بھی ہدایت ہوتی ہے اللہ مجھے ہدایت دے گا کہ میں کون سا فیصلہ کروں کون سے لوگوں کے ساتھ ملوں اللہ مجھے ہدایت دے گا کہ میرے رسک میں کون کون سے لوگ ایسے لوگ آئیں گے جن کی وجہ سے جن کی نصیت سے جن کی کونٹریبیوشن سے جن کی مدد سے جن کی کو آپریشن سے کتنے اور میرے لئے دروازے کھولیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ کسی کی فلائٹ کینسل ہو گئی اور وہ اگلی فلائٹ اس کو لینی پڑی اور وہ تو سمجھے گا کہ میرا سارا سکیجول خراب ہو گیا لیکن اللہ کی ہدایت تھی کہ وہ فلائٹ کینسل ہوئی اور اگلی فلائٹ میں وہ جس کے ساتھ بیٹھا تھا اس کے ساتھ اس کی بات ہوئی اور وہ کوئی لائف چینجنگ چیز ہو گئی کوئی بزنس پارٹنرشپ بن گئی یا اس نے کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دی جس سے اس کی پوری یعنی پورا آؤٹلوک بدل گیا یعنی ایسے ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اللہ ہمیں گائیڈ کرے گا ان کی طرف میری امید ہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہدایت دیتا رہے گا کس چیز کی طرف اب آگے چلتے ہیں اس آیت میں یہ اس دعا کا سب سے اہم حصہ ہے دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ میں دو اپنے ہاتھ وجولی استعمال کر رہا ہوں یہ آپ کی سفر کی شروعات ہے یہ آپ کی سفر کی انتہا ہے ٹھیک ہے تو میں اگر جب انتہا تک پہنچتا ہوں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں میں کسی کو ہدایت دوں کہ انتہا تک پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں ہدایت کا لفظ لام کے ساتھ ہدا لہو اور اگر میں اس کو ہدایت کے راستے کی طرف نتیجے کی طرف نہیں راستے کی طرف بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں سے ٹرن لینا یہاں سے ایسے جانا یہاں سے ایسے جانا ہدا علیہی تو الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے رستے کے لئے لیکن لام کا لفظ لام للعلم للغایہ وہ نتیجے کے لئے تو قرآن میں جیسے ہے اللہ ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے یہ دیئے الہا طریق مستقیم یعنی وہ ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہی ہے یعنی قرآن جو آپ کو ہدایت دے رہا ہے وہ ایک رستے پر آ جاؤ اور اس کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ جو ترفیت ہے اس کی وہ الہ میں ہوتی ہے دوسری طرف ہے الحمدللہ اللذی ہدانا لیہذا نہ الہذا لیہذا اب اس لی سے کیا مراد ہوتی ہے جب ہدایت لام کے ساتھ آئے تو مقصد یہ ہوتا ہے وہ آیت ہے جنت میں انسان پہنچ گیا ہے ہم مسلمان جنت میں پہنچ چکے ہیں اور پھر جنت پہ پہنچ کے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں الحمدللہ جس نے ہمیں ہدایت دی لیہذا پورے یہاں تک یعنی غایت تک ہم اپنے نتیجہ تک پہنچ گئے اس لیے وہاں لام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو لام ہوتا ہے جب آپ دیسٹینیشن پر جو فائنل آپ کا مقام ہے جہاں آپ نے پہنچنا تھا وہاں تک پہنچ جائیں اور الہ ہوتا ہے رستے کے لئے اس آیت میں اب آپ دیکھیں آپ زندگی کا سفر تیہ کر رہے ہیں تو ہمیں توقع ہے کہ الہ کا لفظ استعمال ہوگا لیکن یہاں اللہ تعالی نے کیا کہا وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَحْدِيَنِ رَبِّي لِي أَقْرَبَا عربیت کے طور پر ہمیں ایک سپیکٹیشن تھی ہمیں ایک توقع تھی الہذا لیکن یہاں ہے لیہذا لیہذا سے کیا لی اقربا من هذا لیک کیوں استعمال ہوا اس سے مجھے یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ اگر میں آج کل سے ایک فیصد بھی آگے بڑھا ہوں میں نے تھوڑی سی پراغرس کی میں اپنے دن آخری نتیجہ تک تو میں نہیں پہنچا لیکن قرآن مجھے سکھا رہا ہے کہ یہی میرا الٹیمیٹ گول ہے میرا سب سے بڑا گول کیا ہے پراغرس میرا گول یہ نہیں ہے کہ میں فرض کریں میں حافظ قرآن بن جاؤں میرا گول ہے کہ میں آج ایک آیت یاد کرلوں میں کامیاب ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا موت کب آنی ہے تو اگر میں ایک آیت یاد کرنے کی میں نے نیت کی تھی اور میں نے وہ ایک آیت یاد کی اور پھر مجھے موت آگئی تو میں کامیاب ہوں کیونکہ میں نے اس دن اپنا مقصد پورا کیا اور اگلے دن ایک تھوڑا سا مقصد پورا کیا اگر آپ نے سیکھنے کا سفر کرنا ہے آپ نے سیلف امپروومنٹ کا سفر کرنا ہے آپ نے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے اس پر کوئی چینجز لانی ہے تو ہر دن ایک کامیابی بن جاتا ہے پتہ ہے سائیکولوجس آج کل کیا بات کر رہے ہیں وہ سپرنٹس کی بات کرتے ہیں جو میراثان کرتے ہیں لوگ جو سو سو کلومیٹر کی جو ریسز وغیرہ کرتے ہیں ان میں کہاں سے سٹیمنا ہوتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ بھاگ رہا ہوتا ہوں میں بھاگ رہا ہوتا ہوں میرے سامنے چھوٹا سا دلخ ہوتا ہے یا پودا ہوتا ہے میں اس پر نظر رکھتا ہوں مجھے اس تک پہنچتا ہے مجھے اور کچھ نہیں پتا مجھے اس تک پہنچتا ہے جیسے اس پر پہنچتا ہے اس کو آگے ایک خمبہ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے بس مجھے اس تک پہنچتا ہے اس کے بعد یعنی وہ جہاں وہ ایک چھوٹا سا گول رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اسی کلومیٹر رہ گئے دو دن کا سفر رہ گیا وہ سوچتا ہے نہیں اس کے بارے میں وہ چھوٹے چھوٹے مایکرو گولز رکھتے ہیں اور وہ ہی اس کا اصل گول بن جاتا ہے ایک مایکرو گول کے بعد دوسرے مایکرو گول کے بعد تیسرے مایکرو گول اور ہر چیز کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں سائیکالوجی میں ہابیٹ بیلڈنگ ہابیٹ فورمیشن کی جو سائیکالوجی ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ اچھی آتے ہیں کیسے انسان اپنے اندر ڈالے ایک چھوٹا سا سٹیپ لے کے اس کو سیلیبریٹ کریں جیسے اگر آج میں نے کسی نے کہنا ہے میں نے ایکسرسائز کرنی ہے ریگلرلی تو اگر ایک دن اگر تھوڑی سی ایکسرسائز کرے گا تو اس کو آج کا دن کامیاب کیا ہے یہ نہیں اب تو میرا ویٹ تو ابھی تک نہیں کم ہوا میں تو ابھی تک ہیلتھی نہیں ہوں میرا تو ابھی سٹیمنا نہیں بڑھا نہیں ایک کامیابی ہو گئی اس کو سیلیبریٹ کرو اس میں مائنڈ سیٹ کیا ہے ہدایت کی طرف بھی آپ کسی اور کو دیکھیں اس نے تو قرآن بھی یاد کیا ہے وہ تو عالم بھی بنا ہوئے وہ تو اتنا نالجبل ہے وہ تین نمازے پڑھتا ہے اس کو کمپیر کرنا چھوڑ دو آپ نے ایک سٹیپ لینا ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ جہاں میں آج ہوں من حادہ جہاں میں ابھی ہوں اس سے تھوڑا سو اور قریب اگر میں پہنچ جاؤں تو میں نے اپنا گول مکمل کر دیا من حادہ رشدہ یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک سائکولوجی ہے انسان کی یہ ذہنیت ہے اگر یہ ذہنیت بن جائے تو انسان اپنے جو چیزیں آپ جو کارنامے آپ کر نہیں سکے جو انجام نہیں کر سکے ان کے بارے میں سوچ سوچ کے کھڑتے نہیں رہتے میں نے یہ بھی نہیں کیا میں نے وہ بھی نہیں کیا میں نے یہ بھی نہیں کر سکا میں نے اتنے سال ضائع کر دی ہے اب وہ سالوں کی بات یا میں کتنا پیچھے رہ گیا وہ کتنا آگے نکل گیا وہ سب چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں بس ایک چیز رہ جاتی ہے آج میں نے کیا کرنا ہے قُلْ عَسَىٰ رَبِّ عَسَىٰ اِنْ يَحْدِيَنِ رَبِّ لِي أَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَ اس سے تھوڑا قریب مجھے لیا ہے میرا رب اس سے تھوڑی اور ہدایت مل جائے مجھے اس سے ایک اور مزید میں سٹیپ لے لوں ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپ کی پراغرس اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سٹیپ جلدی لے لیتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہلکے ہلکے چلتے ہیں یہی ہدایت کا سفر ہے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں جب میں نے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنا شروع کیا تھا نیو یارک میں تو نیو یارک میں اس وقت تقریباً ڈیر سو چھوٹی موٹی مسجدیں اور مسلحے تھے اور ہر طرح کی کیونکہ نیو یارک میں ایمیگریشن کا کیپیٹل ہے تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر ملک سے آتے ہیں ہر مکتبہ فکر سے آتے ہیں تو مجھے اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں تھا تو میں کبھی ایک گروٹ کے پاس جاؤں تو وہ ایک بات کرتے ہیں دوسرے کے پاس جاؤں وہ دوسری بات کرتے ہیں دوسری کے پاس جاؤں تو وہ کہتے ہیں پہلے دو جن کے پاس تم گئے تھے وہ کافر ہیں تو ہر ایک کا اپنا ایک اسلام تھا ہر ایک کا اپنا ایک سسٹم چل رہا تھا فرقہ وارانیت تھی اور وہ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان کو عربی بھی آتی ہے قرآن بھی آتا ہے حدیث بھی آتی ہے اور وہ سارے وہ چیزیں کوٹ کر رہے ہیں لیکن سارے ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو کنفیوزنگ سی چیز تھی جب میں قرآن پر آیا ہوں جب مجھے قرآن سے تھوڑا سا تعرف ہوا ہے اور جب میں اس دعا تک پہنچا ہوں کہ میری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے تھوڑا سا اور جہاں پہ میں ابھی ہوں اس سے تھوڑا مزید مجھے اور گائیڈ کر دے گا تھوڑا اور گائیڈ کر دے گا بس میری امید اتنی ہے تو مجھے اتنی تسلیح ہوئی کہ مجھے اب یہ انگزائیٹی نہیں ہے کہ میں کہاں سے کیا سیکھوں گا کس کی بات مانوں کس کی بات نہ مانوں جس ٹیک ای بریث آرام سے سانس لو ایک چیز سیکھ لو ایک صورت سیکھ لو ایک آیت سیکھ لو ایک چھوٹی سی اچھی بات سیکھ لو تو میں ساری چیزیں آج سمجھ دیں کی کیا ضرورت ہے ایک سفر ہے انسان کا ابھی بھی میں کہتا ہوں میں قرآن بیس سال سے پڑھ لاؤں مجھے ابھی بھی قرآن بہت تھوڑا سمجھ میں آتا ہے جتنا میں تھوڑا مجھے سمجھ میں آتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں مجھے کوئی شرم کی بات نہیں ہے میرے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہی میرے لیے سیلیبریشن بن گئے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کا ایک ایٹیٹوٹ بن جائے ایک اس کا رویہ بن جائے اپنے دین کی طرف اور لائف کی طرف کہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو سیلیبریٹ کرے اور اپنے روز مرہ کی زندگی کو روز کی عادتوں کو بدلے اس میں ٹرانسفورنیشن لائے اس سے بہت فائدہ ہوگا اس دعا کا فائدہ ضرور اٹھائیے بارک اللہ لو لکم في القرآن الحکیم ونفعني وإیاكم بالآیات والذکر الحکیم والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ